رمضان رمضان اور اسی طرح افطار کروانے کا عجر و ثواب کیا ہے فلسفہ روزہ کیا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہم نے مدو کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ ان کو مفتی محمد صاحب جامعہ تررشید کے شیخ الحادیث ہیں اور اسی طرح سینئر ترین مفتی ہیں رئیس دارالافتہ ہیں اسلام علیکم مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہوگا کہ ارکان اسلام میں روزہ کی اہمیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم روزہ ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے جن پانچ ارکان پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے ان میں روزہ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے ایمان ہے نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اور حج ہے یہ پانچ ارکان اسلام ہیں جن میں سے روزہ کو بہت اہمیت حاصل ہے مفتی صاحب دوسرا یہ بتائیے روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے روزہ کے بہت سارے فضائل ہیں لیکن مختصر مجلس میں ظاہر ہے کہ سارے فضائل بیان نہیں کیا جا سکتے میں کوشش کروں گا کہ دو تین روایتیں بیان کرلوں اور اسی پر اکتفا کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا سوائے روزہ کے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یعنی اس کی جزا کیا ہوگی اس کا سواب کیا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے اپنے فرشتوں کو یا اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتایا یعنی بے حد و حساب عجر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عطا فرمائیں گے ایک مسلم کی روایت اور ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہر ابن آدم کے ہر عمل کا عجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے کتنا بڑھا کر دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی آدمی کرتا ہے تو اس کا عجر دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے سات سو سات سو یعنی یہ آدمی کے اخلاص پر ہے یا کسی خاص موقع پر اس نے عمل کیا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے سات سو گناہ اس کو عجر دیا سبحان اللہ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز و جل سوائے روزے کے کہ روزے کا عجر سات سو گناہ تک محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خالصتاً میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا کتنا دوں گا میں کسی کو نہیں بتاتا اللہ نے اپنے پاس مخفی رکھا ہے اور آگے فرمایا یہ بندہ میری خاطر اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے اپنے کھانے پینے سے باز رہتا ہے تو اس لیے میں اس کا عجر اتنا اس عدیث کے تحت علماء نے اس کی تشریح اور توجہات میں مختلف باتیں کہیں ہیں میں ایک دو باتیں ارز کروں گا کہ یہ اس کو اتنی خصوصیت کیوں حاصل ہے روزے کو کہ اس کا عجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو اپنی طرف منصوب کیا ہے تو روزے کے شرف اور عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خاص طور سے اپنی طرف منصوب کرنے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ باقی جتنے آمالیں اس میں ریا کا اندیشہ ہوتا ہے ریا ہو سکتی ہے لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکار ہی نہیں ہو سکتی ایک آدمی گھر میں ہے کمرا بند ہے فریج میں ترہ ترہ کے مشروبات رکھے ہوئے ہیں اور اسے پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے دل مچل رہا ہے بار بار کہ میں پانی پیلوں اٹھ کر شربت پیلوں لیکن وہ نہیں پیتا تو یہ ریا سے پاک عبادت ہے بے شک تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خصوصیت دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ احب العبادات اللہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ عبادت پسند ہے سب سے زیادہ محبوب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی عمل بتا دیں ینفعن اللہ بے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفاتہ فرمائے تو آپ نے فرمایا علیکہ بسوں فإنہو لا مثل لہو تم روزہ رکھا کرو اس لئے کہ روزے کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہے تو یہ ایسی بے مثال عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے اس کا جتنا عجر اللہ نے رکھا ہے اور کسی عبادت کا نہیں رکھا تو یہ دو توجیہات مولمانے کی ہیں اور بھی توجیہات ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور اس توجیہ کی ایک یعنی یہ دلیل بھی آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثل اور کوئی عبادت وہ ہی نہیں سکتے اللہ اکبر مفتی صاحب روزے کے عداب کیا ہیں اگر اس پر ہم گفتگو کریں روزے کے عداب میں کچھ گفتگو تو کل کے بیان میں ہو چکی ہے تو اصل چیز جو روزے کے عداب میں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس کو ایک تربیتی مہینہ سمجھے یہ ایک پورا نصاب ہے تربیت کا اس میں نمازیں زیادہ پڑی جاتی ہیں ترابی کی نماز کا اضافہ ہوتا ہے اس میں تلاوت یہ قرآن کا مہینہ ہے تلاوت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور اس میں دوسرے اذکار بھی ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں تو اس کو اپنی تربیت کا مہینہ سمجھا جائے اور اس میں خاص بات جس کے طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ عداب میں کہ وہ یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے اجتناب کے ساتھ روزہ رکھے ٹھیک ہے ایک حدیث سنا دیتا ہوں مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدَعْ طَعَمَهُ وَشَرَابَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا اس کا قول اور عمل اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے قولاً بھی عملاً بھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پی نہ چھوڑ دے یعنی اگر کوئی گناہ سے نہیں بچتا تو اس کے روزے کی وہ عبادت کامل طور پر ادا ہی نہیں ہوتی کوئی آدمی روزے کی حالت میں گناہ کرے گا غیبت کرے گا مثال کے طور پر تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جہ جمہور کا یہ مسئلک نہیں ہے اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہوں کا ارتکاب روزے کی حالت میں کرتا ہے تو فرضیت پھر بھی اس کی ادا ہو جائے گی یہ روزے کا فرض ادا ہو جائے گا لیکن روزے کے جو مقاصد تھے اور روزے کے جو عظیم فوائد تھے ان سے وہ محرم رہے گا تو سب سے بڑا عدب یہ ہے کہ آدمی ظاہری باطنی گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے روزہ رکھ بہت اہم بات مفتی صاحب یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ سہری نہیں کرتے افتاری کرتے ہیں پھر تراوی پھر اس کے بعد کھاتے رہتے ہیں لیکن سہری کھانے کا احتمام نہیں کرتے کیا سہری کے کوئی فضائل ہیں بہت فضائل ہیں سہری کے اور یہ بہت اہم بات آپ نے پوچھی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے اور یہ روایت مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکا کہ سہری کیا کرو اس لیے کہ سہری کرنے میں برکت ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہیے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کیا ہے اکلت السحر سہری کا کھانا کھانا اہل کتاب سہری نہیں کرتے مسلمان سہری کرتے ہیں تو ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کی سہری سے ہوتا ہے اس قدر فضیلت سہری کھانے کی امیت ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ سہری کا کھانا ہے ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق وہ سہری کھانے کا ہے اسی طرح ایک اور روایت مجھے یاد آتی ہے غالبا نظرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یا ابو ماما باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور مسند احمد میں ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سہری کا کھانا ہوتا ہے یہ بڑا بابرکت کھانا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا اگرچہ تم میں سے کوئی آدمی اگر پورا کھانا کھانے کی طلب نہیں ہے یا نہیں کھانا چاہتا تو پانی کا گونٹی پی لے لیکن سہری کو بالکل یا ترک نہ کرے جتنی طلب ہے اتنا کھا لے تھوڑے دو لکھ میں کھا لے ایک پانی کا گلاس پی لے تاکہ وہ اس کو سہری کی برکت حاصل ہو اور اگلہ جملہ بڑا زبردست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ جو لوگ سہری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا فرماتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت ہے سہری کرنے کی بہت خوب مفتی صاحب روزہ افطار کروانے کی کوئی عجر ہے کوئی سواب ہے جی روزہ افطار کرانے کا بھی بہت بڑا عجر ہے اور میں دو روایتیں سنا دیتا ہوں ایک روایت جو ابن ماجہ نسائی اور دوسری کئی کتب حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرا دے گا تو اس کے لئے اتنا ہی عجر ہوگا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملے گا صرف افطار کرانے سے تو افطار کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ایسا نہیں کہ افطار کرانے والے کے افطار کرانے کی وجہ سے روزہ دار کے عجر میں کوئی کمی ہو اور اس کی کمی کر کے اس کو عجر دیا جا رہا ہو ایسا نہیں ہوگا روزہ دار کو روزہ کا پورا سواب ملے گا اور افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار کے عجر کے برابر سواب ملے گا اور یہ کوئی بہت پور تکلف خانہ کھلانے کی کئی ایکوں پر موقوف نہیں ہے آپ ایک کلاس پانی پلا دیں کسی کو دو خجوریں کسی کو کھلا دیں کسی بھی چیز سے افطار کرا دیں تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور اس موقع پر جیسے کہ ہم ایک عالمی وبا کا شکار ہیں اور مزدور طبقہ گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے لئے وہ بے روزگار ہو گیا ہے تو اس وقت ہماری قوم میں بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ لوگوں کا خیار رکھا جائے اور میں یہ ارز کروں گا کہ ہر محلے کے لوگ اگر اپنے گرد و نوا کو دیکھ لیں اور ایک سروے کریں کہ ہمارے محلے میں کتنے سفید پوچھ لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے لیکن وہ سہر اور افطار کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان تک اپنے اہل سروت کو چاہیے کہ پہنچیں اور ان کے لئے انتظام کریں اسی طرح شہروں کے مضافات میں بہت ساری غریب آبادیاں ہوتی ہیں اور ان کے پاس اس وقت بڑی مشکلات ہیں تو ایسے لوگوں کے پاس پہنچنا سروے کر کے صحیح مستحقین کا مندازہ لگانا اور ان تک چپکے سے راشن پہنچانا سہر افطار کا سامان پہنچانا یہ اس وقت کی بڑی سبردست ضرورت ہے اور ایک اور روایت سنا دیتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور بخاری میں ہے قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے جود اور سخا میں تھوڑا سا فرق ہے میں اس طرف نہیں جاتا بات لمبی ہو جائے گی لیکن عام فام الفاظ میں وہ سخاوت ہی کے معنی میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں جتنا بھی کوئی سخی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخی وَأَجْوَدُمَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ جو بڑھ جاتی تھی وہ رمضان میں ہوتی تھی تو یہ لوگوں کو افطار کرانا یہ بھی سخاوت ہی کی ایک صورت ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مشابت اور نسبت آپ کو حاصل ہو جائے گی تو رمضان میں مساکین کا خیال کیا کریں حضرت اب ایک اور بات یاد آئی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کسرت سے روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ بھی نفر روزے بہت کسرت سے رکھتے تھے اور ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ روزہ بغیر کسی مسکین کے افطار نہیں کرتے تھے مسکین کے ساتھ افطار کرنا انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا حتیٰ کہ کبھی اگر گھر والے منع کر دیں کہ نہیں آج کسی کے لیے جو انا وہ کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس رات کو احتجاجاً عشاء کا کھانا نہیں کھاتے تھے اتنا اعتمام کرتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کھانا لگا ہوا ہے دسرخان پر دروازے پر کوئی سائل آ گیا آپ نے اپنا کھانا اٹھایا اور وہ جا کر مسکین کو دے دیا واپس آئے تو گھر والوں نے بکیہ کھانا جو تھا وہ ختم کر دیا تھا تو بھوکے رہے اور دوسرے دن پھر روزہ رکھا لیکن اس طرح لوگوں کو افطار کرانے کا احتمام کیا تو ہم ان کے نام لیوہ ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ ہیں تو آپ کا جو عمل رمضان میں ہوتا تھا کہ آپ کی سخاوت حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہئے اور اس وقت تو ہمارے لیے بڑا زبردست موقع ہے اہل سروت کے لیے خاص طور سے کہ وہ اپنے اموال کی تجوریاں کھولیں اور اس وقت امت جن مشکلات سے دوچار ہے اور جس طریقے سے لوگ بے روزگاری کا شکار ہے اور وہ دو وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے تو رمضان قریب آنے والا ہے کم از کم رمضان میں ان کو سہری افطاری میں کوئی دکت نہ پیش آئے ہمارے ملک میں کوئی ایک آدمی ایسا نہ رہے کہ جو افطار کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا جس کے لیے کے پاس سہری کا انتظام نہ ہو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں مجھے صاحب آخری سوال یہ ہے آج کل جو کہ افطار پارٹیوں پر پابندی ہے اور منع کیا جاتا ہے تو افطار کروانے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ افطاری ان کے گھر میں بجوا دی جائے یا رخم دے دی جائے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے میں پہلے بھی ایک دفعہ ارز کر چکا ہوں کہ صدقہ کرنے کا سب سے امدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نقدی کی صورت میں کریں اور اگر کسی آبادی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ہم نقدی دیں گے تو وہ لوگوں کو اس سے سامان خریدنے میں دکت پیش آئے گی دور دراز ہیں بازار قریب نہیں ہے ان کو سامان لانے میں پھر اتنی زیادہ دکت پیش آئے گی یا اتنے مسارف ہو جائیں گے کہ اس کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو افطار کا سامان آپ خجور لے جائیں آپ کو شربت لے جائیں آپ واقعی راشن لے جائیں جس میں روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں ہوں تو یہ ان کے گھروں تک پہنچائیں یہ سب سے بہترین چیزیں افطار پارٹیاں تو عام طور پر ویسے ہی ایک رواج پڑ گیا ہے اور شوشہ ہوتی ہے بعض اوقات ریاکاری بھی اللہ معاف کرے اس میں شامل ہو جاتی ہے اور اپنے ہی جیسے مالدار لوگوں کو جمع کر کے آدمی کھلاتا ہے تو اس سے زیادہ ضروری یہ ہے اور زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے پاس پہنچیں کہ جو استطاعت نہیں رکھتے جن کے پاس افطار کرنے کے لیے خجور تک نہیں ہوتی تو ان تک ہم راشن بھی پہنچائیں افطار کا سامان بھی پہنچائیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں تو ہمارے دل کے یہ چاہت ہونی چاہیے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے افطار کا انتظام کر رہے ہیں ایسے ہم ان غریب غربہ کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام کر رہے ہیں جو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اللہ اکبر ماشاءاللہ حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ تم نے روزے کی اہمیت روزے کی فضیلت سہر افطار روزہ افطار کروانے کے عجر و سواب تفصیلی و مدلل گفت کو فرمائی آپ بھی کوشش کیجئے کہ روزہ نہ کم ایک غریب کو راشن ضرور جیجئے ایک غریب کو روزہ ضرور افطار کروائیے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ناظرین کل حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ